میں لیڈر آگ اپوزیشن نے جو جب سپیچ کی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں دو ناریٹیوز ہیں اس ایک کے اوپر ایک سب نیشنلیس ناریٹیوز کے ٹیکسیشن لگایا جا اور کہا گیا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ نے ریبٹل نہیں کی دوسرا کہا گیا یہ بڑا انٹرسٹنگز ہے کہ مذہبی ایک ناریٹیو ہے اور مذہبی لوگوں نے اس کو شراب کا بل بنا دی اور لفظ شراب کو اپنے کانے کی تجویر اور جناب جو لیڈر آف اپوزیشن کی جو سب سے بڑی مزے کی بات ہوتی نا وہ جب بھی چھوٹا ایشو اور بڑا ایشو وہ اتنی کوئی سنسنی پیدا کر دیتے ہیں اور سنسنی پیدا کر کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی یہ ہم یا کرنے نہیں دیں گے یا گلگت بلسستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا حالانکہ یہی بات اپوزیشن کے دوسرے ممبران نے بھی کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں کی بڑے خوبصورت انداز میں کی اس باب تو ایک تو ہر چیز کو کے اندر سنسنی نہ پیدا کی جائے پوائنٹ سکورنگ کے لیے چیزیں یہ آپ کو بھی ووٹ دے کے ادھر بھیجا گیا ہے اپنے ہلکے کے عوام کے خدمت کے علاوہ ایک اور ذمہ داری بھی ہے اس عوام کے آپ کے پاس ایک اور ذمہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں میچور ہونا پڑے گا سیاست بے شک کرتے رہے لیکن ایک حد تک جناب اگر اتنی خطرناک صورتال جو ریڈر آف اپوزیشن نے یہ پیش کی تھی تو ابھی یہ شراب کا بھی لے یا نہیں ہے یہ تو ابھی بعد میں بات ہوگی سب سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی خطرناک بات تھی اور جس پہ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم دیکھیں گے تو وہ اسی اسمبلی ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا اور مخصوص بل جو ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سر چھکا کے نکل جاتے ہیں یا جواب نہیں دیتے ہیں میرے منسٹرز ہمارے کئی ادھر ایکٹ آئے جس کی سپورٹ لیڈر آف اپوزیشن نے کی لیکن جس وقت ٹیبل ہوتا تھا تو یہ واشنوم کی طرف نکل جاتے تھے اسی ریونیو ایتھارٹی پہ بھی جا رہے تھے اور میری درخواست پہ میں نے ان کو بٹھایا انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا تو ووٹ نہیں کروں گا حالانکہ بجٹ پہ انہی کی سپورٹ تھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے ضروری کرنا اب میرا ٹیکسیشن پہ تو سائٹ پہ ہوگی کیوں نہیں باپ کی شراب کے اوپر اس وقت آپ نے کیا نہیں پڑھا تھا ایک ایک چیز دسکس کر رہے تھے آپ اس وقت آپ کو آپ یہ ہم مسلمان نہیں تھے کیا یہ ریونیو ایکٹ پاس ہونے کے بعد کلمہ پڑھا ہے کسی نے اور دوسری چیز جب پاس ہوا تو مجھے لیڈر آف اپوزیشن کے الفاظ ابھی بھی یاد ہے کہ جب ووٹ ہونے کے بعد اس وقت مزید صاحب مرخہ میں چیئر کر رہے تھے اسمبلی کو لیڈر آف اپوزیشن نے اس پہ بات کرنے کی اجازت مانگی سپیکر نے کہا کہ اب ووٹنگ کے بعد کوئی بات نہیں انہوں نے اسرار کیا اور کہا کہ میں اس کو سپورٹ کر دوں یہ ایوان میں ہم سب ریکارڈنگ نکالیں تو کدھر گئے اس پہلے آپ کی بات جب اتنی خطرناک بات جناب لیڈر آف اپوزیشن ذمہ دار آدمی ہیں ایک حلقے سے ایلیکٹڈ نمائندے ہیں اور اپوزیشن کو ریپریسنٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں یہ چلنے نہیں دیا جا رہا گلگت بلتستان بند انہیں دیا جا رہا ہے ایتنا سنسٹی معاملہ ہے تو اس وقت کیوں نہیں بات کر رہا اور جہاں تک ٹیکسیشن میں کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے تو انہوں نے بلکل جواب کیا میں نے اپنی پلیس کانفرنسز میں کیا ہم نے آفیسز کے اندر جو میٹینز کی اس میں بھی کئی گروپس کو انہیں سمجھا ہے منسوس نے بھی جب جب بات ہوئی ہے بالکل آرام سے سمجھا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو لیڈر اپوزیشن نے دو ناریٹیوز کے اوپر بات کی جناب آیا تو مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ بات نہیں تھی یہ جی بی کی دو مذہبی شخصیات کی طرف سے بات تھی ایک مولوی حفیظ الرحمان اور دوسرا شیخ امجد صاحب اس کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی باہر پریس کانفرنس امجد صاحب کی مجھے پتہ ہے کہ شراب کا بل پاس کیا گیا اور آج ادھر کہتے ہیں کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو نکال لیں کیونکہ مذہبی جماعت مذہبی جماعت مذہبی جماعت اور جناب جو ابھی انجینئر اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام لوگوں کو بڑھ گیا گیا ادھر سے بڑھ گیا گیا پولیٹیکل پارٹیز ہی جہاں پہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنا پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں مذہب کا کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں سیکٹ کا بھی کارڈ استعمال کرتے ہیں برادری کا بھی کارڈ استعمال کرتے ہیں جونسہ کارڈ ہو گیا وہ حلال ہوتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی نے سیاسی پارٹی ہیں سیاسی پارٹی کے قائدین آزاد ہیں پھر اس کے بعد جس کو الزام تراشی کرنا بھی یعران سے کر دیتے ہیں اب جناب ہم اس کو مشکل نہیں بناتے ہیں بلکل مشکل نہیں بناتے ہیں نہ ہٹ ترمی کرتے ہیں بلکل ہٹ ترمی کرتے ہیں لیکن مقصد یہ ہو کہ شراب کی اوپر پابندی لگانی ہے مقصد پوائنٹ سکورنگ یہ تو ہم اجازت نہیں دیں گے نا اپوزیشن کو تو جناب اگر یہ شراب کے اوپر یہ انہوں نے باہر بھی پریس کانفرنسز کی ہیں اگر انہوں نے شراب کو روکنا ہے تو میرا اپوزیشن سے سوال ہے کہ آج ہم یہ لکر کا لفظ امٹ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو کیا شراب کہ اوپر ٹیکسیشن جی بی کے اندر ختم ہو جائے گی کس طرح اللیگل ہو جائے گا یہ جناب جناب اگر یہ میں آن ڈا فلور آن ڈا فلور میں کہہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ کا جو ایکٹ پاس ہے اس میں باقاعدہ شراب ٹرانسپورٹ کرنے کی ایمپورٹ کرنے کی پرمیشنز ہیں اور میرے پاس دو دفعہ سمری آئیں شراب کی یہ ریونیو ایک پیش کرنے سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے ایکٹ ہے میں بحیثیت وزیرالہ آپ کو یہ گوائی دیتا ہوں کہ میرے پاس سمری آئیں کہ پرمیشن دی جائے چائنیز جو بندے ہیں وہاں پر جو چائنہ سے آئے وہ شراب ان کا کیونکہ ان کو تو نہیں روک سکتے تو چائنہ سے امپورٹ کرنے کے لیے شراب کا بل لائے جائے میں نے اس کو ٹرن ڈاون کیا اب جناب سپیکر اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو وہ دو ہزار اٹھارہ کا ایکٹ کہاں ہے گا دو ہزار اٹھارہ کا ایکٹ کہاں ہے تو انہوں نے کرنا تھا تو دو ہزار اٹھارہ کے ایکٹ کو چیلنج کرنا یہ جو ریونیو ایتھارٹی اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کا ایکٹ ختم ہو اور یہاں پہ لفظ لکھر بھی لکھا ہو تو کیا ہم اس کے اوپر ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ شراب کے لیے ہم اللہ کانون نہ لے آئے یہ ریونیو ایتھارٹی یہ ریونیو ایتھارٹی اس کا ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے لیڈر آف اپوزیشن کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے سیز کا ٹیکس ہے سرویس ٹیکسز ہیں جتنے بیڈ ٹیکسز ہوں گے اس کی باقاعدہ پروپر نوٹیفکیشن ہوگی وہ نوٹیفکیشن سامنی کرتے پنجاب کا بھی ریونیو ایتھارٹی کا ایکٹ ہے یہ زندہ کا بھی ریونیو ایتھارٹی کا ایکٹ ہے لیکن جناب سپیکر اگر یہاں پر اچھا اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے سیاست کرنی ہے ایک اور سوال جناب والا میں امام موزز ممران سے اور جتنے بھی جی بی میں سن رہے ہیں یہ صافیہ ذرات بھی ہیں کیا صرف شراب پینا گنا ہے یہ منافقت گنا نہیں ہے یہ جھوٹ گنا نہیں ہے آپ اگر اسلامی اقدار کے اتنے بڑے ڈیفینڈر بن گئے تو آئیں چیک کرتے ہیں سندھ گورمنٹ کیا وہاں کی ریونیو ایتھارٹی میں لفظ شراب کا بل ہے کی نہیں ہے آئیں ہم پھر ایک شرط لکھتے ہیں کہ جس جس نے جب جب ہمارے یہاں پہ تو ہمارے ریونیو ایتھارٹی پہ تو ابھی لائسنسنگ اور ٹیکسیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو ہمارے پہ یہ پورا پی ڈی ایم کی طرف سے ایک ہے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک لیٹر ایڈ پہ جس پارٹی نے جس گورمنٹ میں شراب کا بل پاس کیا اور لائسنسنگ دے رہی ہے اس کو بھی کنڈم کریں اٹھیں ہم اٹھا دیتے ہیں مفتے کی سیاست ہم نہیں کرنے دیں گے کوئیٹ سکورنگ ہم نہیں کرنے دیں گے جناب سپیکر کیا یہ ریونیو ایتھارٹی پہ لفظ لکھا اے جے کے کی گورمنٹ میں نہیں لکھا ہوا کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں کیا آپ کے آئین کے اندر لفظ لکھا ہوا کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں اور ابھی انجینئر اسماعیل صاحب جو ناراض ہو رہے تھے ہمارے معزز ممبر پہ معزز ممبر نے کسی پارٹی کا نام تو نہیں لیا کسی پارٹی کا نام تو نہیں لیا جس طرح آپ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے شراب کا بل پاس کیا انہوں نے کہا کہ جی آئین پاکستان میں جس نے شراب کی پرمیشن دی اس کی بات کی انہوں نے آپ کے اوپر انگلی تو نہیں اٹھائے کہ انجینئر اسماعیل صاحب پر ناراض ہونا چاہیے آپ کی دیرہیں اس نے پیٹی ہے تو بات یہ ہے نہیں ہم جناب سپیکر ہم ان چیزوں کو اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہے ہیں میں جو چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی سیریس گفتگو کرے اب ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیا یہاں پر ایک غیر مسلم آتا ہے جس کو آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ کی ایمبیسیز ہیں وہ شراب پیتی ہیں وہ وہاں پہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں کیا ہم نے ان کو بھی پابند کرنا اگر ہم نے ان کو پابند نہیں کرنا ہے وہ شراب پی سکتے ہیں تو اس کا کیا میکنزم ہو وہ ہم نے نہیں بنائے جناب سپیکر اور ہم اس کو ابھی کنڈم بھی نہیں کر وہ انیس سو تہتر کے قانون میں آئین میں ظلفقار علی بٹو صاحب نے بنائے وہ میکنزم جس کی اوپر آج لیڈر آف اپوزیشن پریسڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی ہم پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں دورہ وہ نہیں ہونا چاہیے نہ رویہ ہونا چاہیے نہ دورہ میار ہونا چاہیے آج اگر ہم دوہزار اٹھارہ کے آئین کو قانون کو ختم کریں وہ جو لکر کا اور نارکوٹکس کا ہے تب یہ شراب کی سیل پرچیز جو ترسیل ہے وہ ختم ہوگی یہاں پر کئی لوگ ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں جو مذہب سے واقعی جذبات رکھتے ہیں اور ان کو بتایا گیا اس طرح کہ شاید یہ ریونیو آتھارٹی کا یہ کوئی شراب کا بل نہیں شراب کا بل دوہزار اٹھارہ کا ہے اپوزیشن لے گئے ہیں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ تو آج رجائی صاحب لے گئے ہیں ایم ڈبلی ایم سے جو اس ایکچول بل کو ختم کرنے کے لئے لے گئے ہیں لیکن ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں مذہب ہمارے لئے ہے آپ نے ایک ایسا معاشرہ بنا کے دینا ہے جہاں پر آپ کے پاس پانچ ہزار سے دس ہزار چائنیز ورکرز آئیں گے تو ہمیں اس کی اوپر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں جو ان کا مذہب نے ان کو اجازت دی دی ہے اس کے اوپر ہم پابندی لگائیں کہ نہیں لگائیں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک اسلامی ملک کو جس کے اندر ایک غیر مسلم شخص ہو تو اس کو شراب کی اجازت ہے کی نہیں ہے کیا آج اسلامی نظام سعودی عرب میں ایران میں شاید ایک آدھ ملک کو ان کو اس قریقہ دیں کیا ایران کے اندر کوئی غیر مسلم شخص ہو اس کو شراب پینے کی اجازت ہے کی نہیں اپنے گھر کے اندر یہ ان کے ایمبیسٹرز ہوتے ہیں ایمبیسیز ہوتے ہیں کیا سعودی عرب میں جہاں پر ان کی ایمبیسیز ہیں یا غیر مسلمہ وہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں ادھر تو سارے کے سارے فورنلس کام کریں پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ادھر ان کو پرمیشن ہے کی نہیں ہے یا پھر ہم نے مخصوص جی بی میں ایک الگ قسم کا اسلام بنانا جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آئے گا لوگوں کے جلسوں کی وجہ سے ہمیں اسلام بنانا پڑے گا اور یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے اس سے ہماری نزلیں افیکٹ ہوں گی آج ہم اگر ایک مطلب مسن فارم پریشر کے اوپر ڈیسیجنز لینا سٹارٹ کریں گے جو باقی اپوزیشن کے ممبر سے ان سے میں یہ مخاطب ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کریں کیونکہ یہ ہمارے جو گلگت بلدستان کے لوگ ہیں محصول لوگ اور مذہب سے ہم سب کو بڑا شدید لگاؤں تو وہ جب ان کو اگر کوئی ایسی چیز پتہ چلے لا محلہ انہوں نے اٹھ کھڑا ہونا لیکن ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے ہم نے ان کو صحیح اور غلط میں تفریق کر کے بتانا ہے کہ یار یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز اس طرح نہیں ہے اور اس اسمبلی اور فورم اس ہاؤس نے انشور بھی کرنا کہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوگی جو اسلامی نصریات کے خلاف چار سال چار سال ہوئے دوہزار اٹھارہ کو اگر ایکچول آپ لوگوں کے دل میں عشق تھا تو دوہزار اٹھارہ کے آئین کی طرف کیوں نہیں لے گیا ہے دو سمریاں اسی قانون کے تحت میرے پاس آئیں اور میں نے ترن ڈاؤن کی ہے آپ سپیکر صاحب اگر کہتے ہیں اپوزیشن کے ممبرانز کو ثبوت کے طور پر میں اگری دفعہ وہ سمریاں لاکے دوں گا دوہزار اٹھارہ کے ایک کے اوپر آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں تو آپ جب مانتے ہیں اس بات کو تو اس کے اوپر کدر ذکر ہے وہ اس لیے ذکر ہے کہ شاید وہ پی ایم ایل ایم نے پاس کیا تو اس وقت آپ کا پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ نے بات نہیں کرتی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی آنا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب مسئلہ یہ ہے سپیکر صاحب آپ کی آنا اسلام سے بڑی ہے مسئلہ یہ ہے کہ تین سال پہلے جو لوگ شہباز شریف کو اور دوسروں کو جو گلم گلوچ پہ رہے تھے کل میں نے اسی فلور پر اپنے کانوزوں کی تاریفیں کرتے ہوئے سنے مسئلہ ہماری یہ ناکہ نہیں ہے ہم یہ مسئلہ میں نے کہا نہ کہ حل کرنا چاہتے آئیں بیٹھے لکر نکالنا ہم نکال دیتے لیکن چیز یہ ہے چیز یہ ہے جناب سپیکر میں چاہوں گا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں لیڈر آف اپوزیشن نے بات کر دی ہے تو وہ آپ سے مخاطب ہو جائے میرے بعد آکے ویسے بھی یہ تین تین گھنڈے بولتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر میں نظیر کو دعا دیتا ہوں میں بالکل نظیر کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں میں اپنے دوست اور کولیگ ایم ڈبلی ایم کے ممبر ناظم علی محسم کو بھی دعا دیتا ہوں کھل کے بات کی ہے وزیری نے بات کی ہے مارے فینانس منسٹر نے بات کی ہے منسٹر پین ڈی نے بات کی ہے ہم اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں اگر مسئلہ حل کرنا ہے کوئی لائسنسنگ ایشو نہیں ہونی چاہیے تو وہ دو ہزار اٹھرہ کا بل ہے اور ہم اس کے اوپر سیاست نہیں کر رہے ہیں جس طرح اپوزیشن کی طرف سے ہمارے اوپر ہوئی ہے ہم اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں کہ ہم بیٹھیں اور اس کے اوپر باقاعدہ جو علم والی شخصیات ہیں جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو بھی بٹھیں کیونکہ یہاں پہ تو سارا مذہب کی بات کر رہے ہیں ہم میں سے کون مذہب میں ڈگری آرڈر ہیں ہم میں سے کون سا کس کی کڈنشلز ہیں کہ مذہب کے اوپر کوئی تفصیلی بات کریں ایک کمیٹی بنائی جائے دوہزار اٹھرہ میں اٹھرہ کے ایک کے اوپر اور اسی اس کے اوپر اس کے اوپر تو جناب سپیکر ہم بالکل کلیر ہیں اور ہم پاس کر رہے ہیں اور اگر کانون روکنا ہے تو دوہزار اٹھرہ کے اوپر اور وہ بھی اس نقطے کے اوپر میں چاہوں گا کہ یہ ہاؤس بالکل اس کے اوپر اپنی کلیرٹی لے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے ایک غیر مسلم میں دو کٹیگریز ہیں ایک وہ کٹیگری ہے جو وزدر ٹورسٹ بن کے آتا ہے اس کے اوپر چلو ہم اور ٹریٹ کریں ایک وہ ٹورسٹ ایک وہ غیر مسلم ہے جو فورنر ہے جو تین تین چار چار پانچ پانچ سال آپ کے علاقے میں بیٹھ کے اس نے کنسٹرکشنز کرنی جیسے باشر ٹیم اگلے پندرہ سال تک بننا تو اس کے اوپر ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے تو کوئی سمجھنے والا بندہ آ کے بات کرے تو اسی کی روشنی میں ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں بہت شکریہ جناب سپیکر ہمارا د ہمارا دین ہمارا ہمارا دین نเซھے ہمارا دین سال